موسیقی نمشکار میں ہوں پونتیاغی کستی کے وہ پہلوان جنہوں نے دلی کے جنتر منتر پر دو دو بار دھرنا پردرشن کیا جنہوں نے موڈی تیری قبر کھدے گی موڈی کی قبر کھودنے والے نعرے لگوائے وہ پہلوان جن کی وجہ سے دلی چنڈیگر ہائیوے گھنٹو جام رہا اور وہ پہلوان جنہوں نے کھاپ پنچائتوں کو ساتھ لے کر کے دیش کو بدنام کرنے کی کوشش کی جنہوں نے جو ورڈ کی سنستہ ہے کشتی کی اس کو یہ باقاعدہ لکھ کر دیا کہ آپ بھارت میں کوئی بھی میچ نہ کرائیں کیونکہ یہاں کی ویوستہیں ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے پورا کستی سنگ بدنام ہوا جن پہلوانوں کی وجہ سے ہمارے دیش کے ہونہار کستی کے پہلوان مہیلا لڑکیاں ان کے مان سممان کو ٹھےس پہنچی کیونکہ انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جو کستی کے پہلوان ہیں جو لڑکیاں ہیں ایسی ہجار لڑکیوں کا یون چوٹن ہوا ہے اس کو لے کر کے جو بیان باجی ہوئی سرکار کے وردک شڑینت رچا گیا اور دھرنے پردرشن میں ساری بھی پکچی پارٹیاں اتری جس کے پیچھے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کانگریس کی ٹولکٹ ہے ایسے پہلوانوں کو کے اندر سرکار انعام دینے جاری ہے اور جو انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی جو سرطے تھی کہ ہم بینا ٹرائل کے انٹرنیشنل کھیلنے جائیں گے یہ پہلے دن سے وہ بول رہی تھی میڈیا میں وینیش پوگاٹ اور اب کے اندر سرکار نے جو سوچنا آ رہی ہے کہ ان سب کی بات مان لی ہے اب کستی کے جو پہلوان ہیں جو پورو کوچ ہیں وہ اس کا ورود کر رہے ہیں کہ بھائی آخر کار کسی بھی پہلوان کو یہ چھوٹ کیوں کیونکہ وہ ٹرائل نہیں دے گا اور سیدھا وہ انٹرنیشنل کھیلنے جائے گا ایسی چھوٹ کیوں دی جائے جب یہ نیم بنا تھا کہ جو کھلاری ہیں وہ سب یہاں پہلے ٹرائل دیں گے اور ٹرائل میں چار میچ ہوتے ہیں ان میں جو بیسٹ کھیلے گا وہی بہار کھیلنے کے لیے جائے گا وہ اولیمپک کے لیے کھیلنے جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان میں جو چیمپین سیپ ہے ایشین گیم ہے ایک ورڈ چیمپین سیپ ہے دونوں میں یہ چھے پہلوانوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے جس کو آپ کو بتا دوں یوگش وردت جو ہے اس نے ویرود کیا اور یوگش وردت نہیں پورو کوچ جو ہیں کستی کے جڑے ہوئے کیونکہ جو ورطمان میں کھیل رہے ہیں وہ پہلوان راج نیتی سے الگ رہتے ہیں اور ان کو خطرہ بھی ہے کہ بھئی ہم راج نیتی کریں گے تو بچے ہیں وہ تو تو بھئی اس معاملے میں ویرود کیوں کرنا سامنے آ کر ویرود نہیں کر رہے ہیں لیکن آف دا کیمرہ آف دا ریکورڈ سب نارا آ جائیں اور وہ سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جن چھے پہلوانوں کو ٹرائل سے چھوٹ دی ہے یہ انیائے اتیچار دیش کے باقی پہلوانوں کے اوپر کیوں ان کو چھوٹ کیوں کیا سرکار یہ ایک نیریٹیو بیلڈ کرنا چاہتی ہے یہ سندیس دینا چاہتی ہے کہ جو نیموں کو تاک پہ رکھ کے دھرنے پردرشن کرے گا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کیونکہ سرکاری نوکری ان کی تھی ریلوے کی اس کو چھوڑ کر یہ جنتر منتر پر پردرشن کریں گے دیش کے پردان منتری کو گالی دیں گے دیش کی سرکار کو گالی دیں گے دیش کے گرہ منتری کا اپمان کریں گے اور سرکار کو ایستھر کرنے کا شڑی انتر کریں گے تو کیا سرکار ان کو انام دے گی اور اگر انام ملتا ہے تو کیا اس سے باقی اور جو پہلوان ہیں یا باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے حوصلے نہیں بڑھیں گے سب کو لگے گا کہ جب ان چھے پہلوانوں کو انام مل گیا تو ہم بھی دھرنا کر دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے خواب پنچائت تو ہمارے لیے بھی کڑی ہو جائیں گی یہ جو چھے پہلوان ہیں آپ کو بتا دوں کون کون ہیں اس میں ہے وینیش فوگاٹ شاکشی ملک بجرنگ پونیا سنگیتہ فوگاٹ جیتین رکینہ اور ستیورت کاتیان یہ چھے پہلوان ہیں اور ان کو چھوٹ دی جاری ہے کہ یہ ٹرائل نہیں کھیلیں گے اور یہ سی دے ایشین گیم کھیلنے جائیں گے یا ورڈ چیمپئنسک کھیلنے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں وینیش فوگاٹ وہ ان سب سے پہلے جولائی میں بینا کسی فٹنس ٹیسٹ کے بینا ٹرائل کے ورڈ رینکنگ سریج میں بڑا پیسٹ ہنگری میں کھیلنے جا رہی ہے تہرے سے سولہ جولائی کو جو ہونے جا رہا ہے اب آپ سمجھ لیجئے سارا ڈراما سارا شریعت رچنے کے پیچھے یدی کوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وینیش فوگاٹ اور یہ باقی کے جو پہلوان یہی دھرنے میں تھے تو وینیش فوگاٹ کو تو اس سے الگ ورڈ رینکنگ میں بھیجا جا رہا ہے اوورویٹ ہو گئی ہیں دھرنا پردرشن کر رہی ہیں جنوری سے لے کے ابھی تک اور اس کے علاوہ خواب پنچائت اور کسان آندولن ان کے ساتھ کڑی ہیں کوئی پریکٹس نہیں کری ہے تو کیا ریجلٹ آئے گا کیوں جا رہی ہیں کیوں بیجا جا رہا ہے یہ سوال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پہلوان تو بیچارے تھگے محسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نیم توڑا بریج بوشن تھرن سنگھ پر جو آروپ لگائے وینیش فوگاٹ کا تو ساتھ ساتھ کیلئے رو گیا کہ جس ڈیٹ کو اس نے بتایا کہ بریج بوشن تھرن سنگھ نے میرا یون چوشن اپنے کاریالے میں کیا وہ تو کاریالے میں اس ڈیٹ میں ٹھے ہی نہیں اس کا مطلب اسپشٹ ہو گیا کہ وینیش فوگاٹ تو جھوٹے آروپ لگا رہی ہے اور ایسے ویکتی کو ایسے پہلوان کو آپ نیموں کو تاک پہ رکھ کر ورڈ رینکنگ سریز میں کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ جو پہلوان ہے ان کی بلیک میلنگ میں سرکار آگئی کیا کھیل منطری ان کے دباؤ میں آگئے ہیں کیوں دباؤ میں آئی سرکار اگر بریج بوشن تھرن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پرسنٹ دوسی نہیں ہوں اگر میرا دوسی دو جائے تو مجھے فانسی دے دینا پھر سرکار کیوں دب رہی ہے یہ ایک سوال ہے بریج بوشن تھرن سنگھ کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا ہے کیونکہ ان کو بیان دینے سے منع کیا گیا ہے لیکن جو پورو کوچ ہیں کستی سنگ کے سائی کے وہ یہ بول رہے ہیں کہ بریج بوشن تھرن سنگھ نے بہترین نیم بنائے تھے اور انہی نیموں کا ویرود کرنے کے لیے انہوں نے شروع میں جنوری میں جو دھرنا پردرشن کیا تھا وہ جو دھرنا ہوا تھا اٹھارہ جنوری کو وہ پہلا دھرنا ان کا اسی بات کو لے کر تھا جو میڈیا میں بھی وینیش فوگاٹ کی بائٹ ابھی بھی پڑی ہے کہ ہم گولڈ میڈلیسٹ ہیں ہم میڈل لائے ہیں اور اس لیے ہمیں بینا ٹرائل کے بھیجا جائے اس کو سبھی کستی سنگ کے لوگ منع کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیسک میڈل لائے ہیں آپ ایک بار میڈل لائے ہیں تو نئے کھلاڑی جو تیاری کر رہے ہیں ان کا کیا دوسری بات ہریانہ کے علاوہ باقی راجوں کے پہلوان بھی ہیں جو تیاری کر رہے ہیں ان کا کیا باقی ہمارے دیش کے اندر جاتی ہے اور دھرم کے پہلوان ہیں ان کا کیا اور اسی لیے بریج بوشن تھرن سنگھ نے یہ نیم بنایا کہ بھئی ہریانہ سے ایک ویٹ میں ایک پہلوان یعنی ایک ٹیم اور باقی راجوں کے بھی آئیں گے آپس میں لڑیں گے چار کستی ہوں گی بیچ بنایا جائیں گے اور جو سب سے بہترین پردرشن دیش میں کرے گا نیشنل کھیلے گا اسی کو انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے بھیجا جائے گا اتنا بہترین نیم لیکن اس بہترین نیم کو یہ بھارت سرکار کھیل منترالے کی جو ایڈوک کمیٹی ہے جس کو یہ پاور دی گئی ہے جب سے کیونکہ انہوں نے کمپلینڈ کی انہوں نے کہا کستی سنگھ کو بھنگ کرو تو کستی سنگھ بھنگ کر دیا اب کستی سنگھ بھنگ ہو گیا تو ایڈوک کمیٹی کے پاس پاور آگئی اب ایڈوک کمیٹی کے پاس پاور آگئی تو اب انہوں نے آدیس دے دیا اور وہ اپنی مرجی سے یہ سب کر رہے ہیں تو ایڈوک کمیٹی ایسا کر رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا دوں اس کو لے کر یوگی انتر وزت نے یہ کہا ہے کہ ہم گرہ منتری کو لکھ رہے ہیں ہم کھیل منتری کو بھی لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایڈوک کمیٹی ہے پردرشن کرنے والے چھے پہلوانوں کو جو چھوٹ دی ہے ان کے بس فائنل ان کو ٹرائل دینے ہوں گے اگر آپ کو ایسا ہی ٹرائل لینا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں روی دہیا ہے دیپک پنیا ہے انچو ملک ہے سونم ملک ہے اور کئی ایسے یوہ پہلوان ہیں جو تیاری کر رہے ہیں اور بہترین پردرشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اسی طرح سے ٹرائل کر کے سیدھا فائنل میں اور بس بھیج دینا ہے ورڈ رینکنگ میں یا آپ کو بھیجنا ہے ایشین گیم میں یا ورڈ چیمپینسیپ میں تو اچھے پہلوانوں کو بھیجو ان پرانے پہلوانوں کو کیوں بھیج رہے ہو یہ جو آپ کو بتا دوں یوگی دردت نے جو پوشٹ لکھی جو سوال اٹھایا اس کو لے کر پھر سے وینیش فوگاٹ کا بیان آگیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جو ہے جیچند ہے یہ ہمیں پہلے سے ڈرہ دھمکا رہا تھا یہ تو جو ہے برجبوشن سرن سنگھ کا جھوٹا کھا رہا ہے مطلب آپ سمجھئے جو نیم کی بات کرے وہ گدار وہ جیچند وہ برجبوشن سرن سنگھ کا آدمی ہے تو آپ کستی کے پہلوان پوچھ رہے ہیں کہ وینیش فوگاٹ آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ وشیش کیوں ہیں آپ چھے پہلوانوں کے اندر ایسا کیا لگا ہے آپ چھے پہلوانوں کے پاس ایسا کیا ہے جو باقی پہلوانوں کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب بلکل اسپشٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو چھے پہلوان ہیں ان کا دھرنا پردرشن جو جنوری میں ہوا اس کے بعد انہوں نے جو اپریل میں دھرنا پردرشن کیا اس میں یون چوشن کے جو آروپ لگائے وہ تو پہلے ہی پبلک ڈومین میں آ چکے ہیں کہ وہ سب پرجی تھے ان کا اصلی مقصد یہی تھا پہلے دن سے کہ ان کو بنا ٹرائل انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے بھیج دیا جائے اور اس کے پیچھے کی جو پہلے سے قارن بتایا جا رہے ہیں جو پورو کوچ احسائی کے عجیت سنگھ وہ پہلے ہی بتا چکے کہ یہ کھلاڑی کیونکہ نئے پہلوانوں سے جیتی نہیں سکتے جو یوہ پہلوان ہیں نئے پہلوان ہیں ان کے بس کا ان سے جیتنا نہیں ہے اور یہ انہیں پتا ہے اور اس لیے یہ اپنے لیے چھوٹ چاہتے ہیں کہ یہ بنا کسی ٹرائل کے اور ویڈیش میں کھیلنے ایش آئی گیم میں چلے جائیں تاکہ میڈل لے کے آئیں اور میڈل میں جب کروڑوں اربوں روپیہ ملتا ہے وہ سب انہیں ملے نوکری میں پرموشن اس سے ملتا ہے وہ سب اسے ملے اور ان کا ایک آدھکار اس فیڈریشن پر رہے یہی ساجست تھی پہلے دن سے اور اسی کو لے کر دھرنا پردرشن چل رہا تھا اگر سرکار کو انہی کی بات ماننی ہی تھی تو پہلوانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ جنوری میں دھرنا پردرشن کرنے پہلی بار آئے تھے جنتر منتر پر اس کے پہلے تو انہوں نے چٹھی پتری کی ہے پہلے ہی مان لیتی سرکار اتنا ناٹک نوٹنکی ہوئی بھارت سے لے کے سوچئے امریکہ میں ابھی امریکہ میں موڈی جی گئے ہیں امریکہ کی یاترہ پر موڈی جی تھے اور بھارت کے لوگ ترنگا ہاتھ میں لے کر کے موڈی موڈی کے نعرے لگا رہے تھے دوسری طرف وہاں کچھ وین گھوم رہی تھی جس پر پہلوانوں کی کستی پہلوانوں کی جکر تھا کتاب آپ تو مہیلہ پہلوانوں کے اوپر استیچار کر رہے ہو مطلب نیریٹیو بیلڈ کرنے کا کام دیکھئے بھارت سے لے کے امریکہ تک کی ٹول کٹ کام کر رہی ہے اور اسی ٹول کٹ کا حصہ یہ چھ پہلوان تھے لیکن ان کی بلیک میلنگ میں سرکار آگئی ہے دباؤ میں سرکار آگئی ہے اس طرح کیا یہ آروپ کستی کے پہلوان لگا رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا سرکار کیا کرتی ہے اور اگر ایسا کرتی ہے کہ ان چھ پہلوانوں کو بھیجا گیا تو نچت جانئے کہ میں اس ویڈیو کے مادیم سے عمیشہ جی کو کہنا چاہتا ہوں نرندر مہودی جی کو کہنا چاہتا ہوں کھیل منتری جی انراغ تھاکر جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ ایک ٹرینڈ چلا دیں گے کہ کوئی بھی پھر آئے گا پھر جی آروپ لگائے گا اور پھر جی آروپ لگا کر کے اپنی بات منوائے گا سرکار کو یا عدھکاری کو بلیک میل کرے گا نیوموں میں چھوٹ پا کر اپنے لیے میڈل کا جگار کرے گا فیڈریشن کے عدھکاریوں پر بھی دباؤ بنائے گا اور یہ کھیل جیسا پہلے کانگریس کے کارے کال میں چلتا رہتا تھا کہ پیسے دو آپ کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے اس دیش میں بہت سارے پہلوانوں سے میری بات ہوئی ہے بیکتیگت روپ سے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ برج بوشن سرن سنگھ نے جب سے فیڈریشن کے عدیقش کے روپ میں کارے بھار سمالا ہے تب سے مول بھوت پریورتن کیے ہیں جس سے سب پہلوان خوش ہیں تب پھر سرکار ہجاروں پہلوانوں کی بات چھوڑ کر ان چھے کی بات کیوں مان رہی ہے ان کے بلیک میلنگ میں کیوں آ رہی ہے بڑا سوال ہے بدنے ماتروں موسیقی